اور اگر ہم نے کیمپنگ نہیں بھی کرنی تو ہم آرام سے یہاں پہ رات گزار لیتے ہیں بیچ کے اوپر اپنا بوریا بھی اس طرح ڈال لیں گے اچھا یہ تو ویسے ہی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے خراب ہوئی یہ گاڑی ہے ادھر بھی بس اپنا سلیپنگ میٹ آرام سے کھولوں اور سو جاؤں ادھر تو ہوا بھی اتنی نہیں ہے موسیقی 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 سبان اور گوڈ مارننگ ون آف تی موسٹ بیوٹیفل پلیس جہاں پر میں نے سٹے کیا کل رات کو اور کیا مزے کی یہاں پر نیند آئی ہے صبح صبح مٹھے ہیں تقریبا یہاں پر فجر کا ٹائم ہوتا ہے چھ سبا چھ بجے کی آس پاس سنسٹ جوہنا سنسٹ کیا کروں یار سنرائز جوہنا ہم نے انجوائی کیا کچھ فوٹیج وغیرہ جوہو بنانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کی ہوگی کریں گے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ پسند بھی آئے گی ابھی میں آپ کو جوہنا وہ تھوڑا سا دوبارہ جوہوئی سیریہ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ روم ہے جہاں پر میں نے جوہنا وہ رات کو سٹے کیا تھا اور یہاں سے جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو سامنے جوہاں وہ یہ بھی نظر آتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جس سے کہاں وہ بورٹ کھڑی ہے وہاں وہ پانی نہیں ہے کیونکہ لو ٹائیڈ آئی ہے اور پانی جوہو پیچھے چلا گیا تو اوورال جوہو بہت خوبصورت آپ صبح اٹھتے ہیں ایسی شاندار جگہ سے آپ کو اتنا کمال کا ویو نظر آتا ہے پھر پیچھے جوہنا ہم تھوڑا سا باہ کر کے جاتے ہیں یہ ادھر جوہو پیچھے لگونہ ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ جوہاں یہ ایک آئیلنڈ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں پہ جوہاں وہ پانی ہے تو ایک چھوٹا سا جوہاں وہ آئیلنڈ ٹائپ بن جاتا ہے جو ٹرون شورٹس ہیں ان سے آپ کو جہاں وہ تھوڑا سا زیادہ آئیڈیا ہوگا یہ نیچے والا جو ان کا چلنگ والا آئی ہے یہاں پہ بیٹھ کے جانا جب ذرا گرمی زیادہ ہوتی ہے ادھر چھاؤں میں بیٹھ جائیں نارملی جوہو لوگ پریفر کرتے ہیں ذرا جب وہ باہر جا کے ہی بیٹھنے میں لیکن میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہاں پہ رات کو سردی ہو جائے گی پھر مجھے بتایا گیا کہ ایون گرمیوں میں پیچھے جو ڈیزرٹ اور ادھر اتھر جو سیٹیز ہیں وہاں پہ ہو سکتا ہے پنتالیس ڈگری چالیس ہو لیکن یہاں پہ پچیس لے کے تیس ڈگری تک ہوتی ہے ہوا چلتی رہتی ہے گرمیوں کی بات کر رہا ہوں آج کل جو ہے رات کو آئی تنک کوئی بارہ تیرہ ڈگری ہوگا اور ابھی دن کے ٹائم شاید کوئی ہے اٹھارہ انیس ڈگری بیس ڈگری لیکن جیسے جیسے سورج اوپر ہوتا جائے گا گرمی جو ہے وہ گرمی تو نہیں ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیس سے پچیس کے درمیان جو ہے یہاں پہ رہے گا تو بڑا آئیڈیل سا ٹمپریچر ہے پانی کے ٹمپریچر تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھنڈ ہے اور یہ دیکھیں جی صبح صبح جو ہے ہمیں ایک ڈیٹ ٹرٹل مل گیا یہاں پہ بچارہ جو ہے اللہ کو پیارا ہو گیا اللہ کو پیارا ہو گیا ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں واقعے میں زندہ ہے یہ ویسے آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے نہیں یہ تو ہلی نہیں رہا نہیں یہ بچارہ جو ہے مر گیا مجھے لگ ایسی رہا تھے کیونکہ وہ بالکل اس کے اندر موفمنٹ ہی نہیں تھی اور یہ باہر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے یہ ادھر جو ہے لگونہ والی سائیڈ پہ پیچھے پڑا ہوا تھا تو ابھی لو ٹائیڈ کی وجہ سے ادھر پانی کم ہے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید ادھر آکی یہ کہیں پھس تو نہیں گیا اور ادھر دیکھیں پانی کتنا صاف سترا اور بڑا کام سا آج پانی ہے کل کی طرح جو ہے وہ کیونکہ ہوا تیز نہیں چل رہی اور ریت آپ دیکھیں کتنی خوبصورت وائٹ سینڈ ہے یہاں پہ مجھے تو یہ جگہ پرسنے جو ہے بہت پسند آئی ہے مجھے تو پرسنل یہ جگہ بہت پسند آئی ہے اور بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہاں پہ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ گرمیوں میں بھی بندہ انجوائی کر سکتا ہے اور مین سیزن ان کا جو ہے وہ گرمیوں کے سیزن ہے جب یہاں پہ کائٹ سرفنگ کے لیے لوگ آتے ہیں اور بیچ پہ بیٹھنے کے لیے کیونکہ باقی جگہ پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہ کیونکہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل سمندر کے بیچ میں اگر میں آپ پہ دیکھیں تو ایک آلنٹ آئی بن رہا ہے شاید اس وجہ سے یہاں پہ موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہوتا ہے اور میں آپ کو جو ہے ان کا ٹینٹ بھی تکھا دیتا ہوں کس طرح کا لگتا ہے یہ ٹینٹ کی اندر سے فسیلٹیز جو ہے وہ کس طرح کی ہیں یہاں پہ دیکھیں تو یہ جینہوں نے چار بیٹ لگائے ہوئے بڑا بیسیکس ہے رہنے کے لیے جو ہے انہوں نے سمپل سا انتظام کیا بہت انہوں نے لکشری وغیرہ نہیں دی ہوئی اور اس طرح کی نیچرل سائٹس پہ لکشری کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آپ نے رات رہنا ہے اپنا سمان رکھیں اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے ادھر بھی میٹرس پڑا ہوئے اگر ایکسٹر میٹرس چاہیے ہیں لوگوں کو اور یہ جو سارے پانی کے ٹینک ساہب تیکھ رہے ہیں یہ ادھر سے لے کے آتے ہیں سیٹی سے یہ لوگ اب یہ ہمارا ناشتے کے ٹائم ہو گیا so we have some eggs there and there's some bread inside or there's some یہ برات ہے یہاں پہ so we کرتے ہیں جی اپنا omelette اور bread کے ساتھ ناشتہ اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا سمان پیک کریں گے اور یہاں سے نکلیں گے ارادہ میرا ہے کہ ہم سلالہ کی طرف کیونکہ یہاں سے کافی دسٹنس ہے تو at least یہ ہے کہ اگر ہم کوئی دو تین سو کلومیٹر بھی کر جائیں کیونکہ یہاں سے چالیس کلومیٹر پہلے ہم نے روڈ تک جانا ہے پھر وہاں سے اپنا سمان اٹھانا ہے تو میں بھی شاید ایک دو دنوں کے اندر اندر ہم سلالہ پہنچ جائیں گے otherwise ہمیں بہت ٹائم لگ جائے کیونکہ یہاں پہ بہت خوبصور جگہ آ رہی ہیں اور ہم ہر جگہ پہ اس طرح رک نہیں سکتے آج کی ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا ہمارے آج کے سپانسرز بے سینڈ جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹاپ نوچ منی ٹرانسفر سینڈنگ کمپنی ہے جن کو میں ہائیلی ریکمنٹ کرتا ہوں ان کے ٹرانسکشن چارچیز ہیں وہ بہت لوگ ہوتے ہیں ویڈن فیو سیکنڈ، مینٹس اور اگر کوئی بڑی ٹرانسکشن ہے تو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ایٹی فائی پلس کرنسیز میں آپ پیسے سینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو بہت ایزی ٹو یوز ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا میرا ایک کوڈ اگر آپ اس کو یوز کر کے سائن اپ کریں گے تو فرس تری ٹرانسکشن آپ کو فری آف چارچ ملیں گے میں ہائیلی ریکمنٹ کرتا ہوں ان کی یا تو ایزی ٹو یوز ہے کیونکہ آپ اگر ایزی ٹو یوز کرنا چاہے تو ویب سائٹ بھی کر سکتے ہیں میں خود پرسنلی اپ یوز کرتا ہوں کیونکہ آن دا گو ہمیشہ ایزی ہوتا ہے اس سے پیسے سینڈ کرنا اور نہ صرف آپ بینک میں پیسے سینڈ کر سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جس طرح پاکستان میں ایزی پیسہ ہے یا جیز کیش ہے اس طرح بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں تو جا کے جی چیک کریں ان کی اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور ابھی ہم جو آگے ویڈیو کنٹینو کرتے ہیں سر سید تینکیو بیر مچ فور ایوریتنگ ہمار تینکیو انشاءاللہ انشاءاللہ تیکھ ایر اردو چان مکنہ اللہ خوش رکھیں اللہ خوش رکھیں ہمارٹ کے بارمازنے والنلات کے نام دکیونے تمام پاکستاند دیکھتا ہے لیکن تاورہ آپ وقتا پاکستان آخر کم ساتھ روز کے لئے عمار اٹھا پاکستان تاورہ جو آپ کو رہا ہمانے کیا لوگوں کو جنہوں کو روز رہو ساتھ کرنے اوکے خدا حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوان اللہ عزیز سکھر لنا آز و ما کننا اللہ مکرنین و ایننا اللہ ربین اللہ منقالبون یا اللہ پا خیر خرید سے ہمارا آج کا سفر گزرے اور بہت اچھا جی گزرے ابھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں ہوا پہلے تو بڑی تیز ہوگی تھی اور ابھی دوبارہ جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہو گیا لوگ یہاں کے بہت ہی آلہ تھے اور جگہ تو آپ نے دے کیلئے ہے اگر آپ لوگ کبھی آ سکتے ہیں تو ضرور آئیے گا وزٹ کریں اور انہیں بتائیے گا میری ویڈیوز یا مجھے جانتے ہیں کسی طرح تو یہ لوگ خوش ہوں گے ابھی بس خوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ نہ صحیح رستے پر نکل جائے پانی جو ہے وہ دوبارہ واپس آنا شروع ہو گیا میں نے جانا تھا سنورکلنگ کے لیے تو ٹائڈ ہی اتنی لوگ ہو گئی کہ پیچھے چلا گیا ان کی بوٹ ہی پھس گئی تو ہم کہیں جا ہی نہیں سکے میں نے کہا چلو ابھی نکلتے ہیں تاکہ ہم اگلے کسی کیمپنگ سپورٹ پہ یا ہوتل پہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ شام ہونے سے پہلے جو آرام سے پہنچ جائے ابھی دھوپ ہے تو اس کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ موسم تھوڑا سجا ہے وہ گرام ہو گیا ہے رات کو لگ یہ رائے کے پیچھے تک پانی جو ہے وہ گیا ہوا تھا دیکھیں ابھی میری بائک بھی جو ہے وہ ریت کی وجہ سے ہلکا ہلکا جائے وہ سکیڈ کر رہی ہے دوسرا یہ صرف یہی فریش ٹائرز ہیں سامنے ایک بڑا سارا ٹرک آیا ہوا ہے اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کون آئے میں کوئی یورپین ہی لگ رہے ہیں جا کے قریب جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں اس طرح کے جو یہ کیا اسے کہتے ہیں کاروان یا ٹرک ٹائپ جو ہے یہ جرمنی سے کسی جگہ سے یا سویٹسلینڈ سے یہ جرمن ہے جیسن سے میری کریوی کسی جگہ سے جیسن سے hallo wie geht's Ihnen sehr gut sind Sie aus Gießen ja ich wohne in Mainz nicht weit von Ihnen und wie läuft Ihr alles gut alles gut so ein Garten Stellplatz für die Nacht achso da hinten gibt es keinen Platz oder? naja wir haben uns gerade das Camper angeschaut aber es ist wahrscheinlich nur bei Flut schön oder? also das Meer jetzt da ist jetzt das Wasser relativ weit weg ja da hinten ist bisschen weit weg von Ihnen ja und wir sind uns hier im Platz guten wünsche euch viel Spaß und wir sind uns hier guter eyes bis dann tschüss das hier vier vier die hier hier ja آپ جہاں پہ مرضی لے جاؤ اور آپ کے بعض فسیلٹیز بھی ساری ہوتی ہیں چلیں جب تھوڑی سی بڑھاپے والی عمر آئے گی نا تب ہم اس کو خرید لیں گے یار تب تک دیکھتے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب اچھا چلتا رہے کہ پیسے پسے آئیں تو پھر ہی ہم خرید پائیں گے اور میں نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ پیچھے کیوں نہیں کھڑے ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ پانی جو تھا وہ تھوڑا سا جو ہے وہ دور ہے اور ان کے بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ انہوں نے جو ہٹس بنائے ہوئے ہیں تو وہ اس لئے ادھر بنائے ہیں کہ وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بڑی جگہ ہے کھلی جگہ ہے یہ آگیا جی شگر ڈینز کا رستہ جہاں سے ابھی جو آگے ہمارا سارا جو آف روڈ ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ رستہ جو اب اچھا ہوگا ویسے بنا ہوا تو یہاں پہ اچھا ہے تو آگے بھی اگر اسی طرح کا رہا پھر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوگا ہم خیریت سے وہاں تک پہنچ جائیں گے ہم کوئی از ہوتا ہے ہم؟ ایک تک طورت جائیں گے آپ کو ملات جائیں گے میں�� کوئی از ہی تو بہش یار ہائے ایہ ایہ محمد علومت خیر ایک اگر تعملت حالہ معلوم قردر اگر شیدہ اگر لافتا اگر شیدہ شیدہ بہر بہر محلوم شکرہ محلوم روزہ یہاں پہ جی مجھے رستے کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیونکہ میرے پاس جو روٹ آیا تھا دوست نے بھیجا تھا وہ کسی اور جگہ کا تھا ابھی میں نے کنفرم کیا ان سے کہ ادھر سے میں نے سیدھا جانا ہے کہ پندرہ کو کلومیٹر بتا رہے ہیں اور وہاں پہ ایک فیکٹری آئے گی اس کے کلومیٹر بعد ایک ویلیج آئے گا اس سے ہم نے لیفٹ مڑنا ہے تو ہم پہنچ جائیں گے یہاں پہ ایکشلی سگنل نہیں تھے موبائل کے اس لئے میں نے اشارہ کر کے اس فیملی کو روکا بڑا اچھا تھا اس نے دوست کو فون کیا اور سارا پوچھ پچھا کے بتایا پھر مجھے یہ اسی سالٹ فیکٹری سے ہی آرہا ہوگا پھر یہ آگیا جی یہاں پہ ریزورٹ یہ انہوں نے اپنی فینس لگائی ہوئی ہے اس کے پیچھے والا جو سارا ایری ہے نا ان کا ہے میرے حال میں ابھی بن رہا ہے بنا نہیں ہے سلام علیکم کمپلیٹ نہیں ہوا با چل رہا ہے کام یہاں پہ تمہیں بھی سال ڈیڑھ سال کے بعد یہاں پہ آپ کو جائے ایک ریزورٹ بھی مل جائے گا کیمپنگ کے لئے لیکن یہ بہت کمال کی جگہ ہے اور یہ ساری جو ہیں میرے خیال میں یہ بہت دا شکر ڈیونز ہی ہیں وائٹ کلر کی ادھر جو آ رہی ہیں ہمیں نظر تھوڑا زور آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کچھ ہو سکتا ہے کہ انٹرسنگ چیز ہو تو ان کی اوپر چڑھ کے دیکھتے ہیں نا وہاں سے صحیح نظر آئے گا اوپر سے جب سے میں میڈل اسٹ میں ہوں سال سے زیادہ تو ہو ہی گیا ہے اور یہ میرے خیال میں فرس ٹائم ہے کہ مجھے بائٹ کلر کی ڈیونز نظر آئی ہیں ویسے سعودی ریپیا میں کچھ جگہ تھی جہاں پہ روڈ کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ڈیونز ہوتی ہیں لیکن جسے کہہ سکتے ہیں کہ پروپر ڈیزرٹ والی فیلنگ وہ یہاں پہ آ رہی ہے اور سونے پہ سواگا وہ کہتے ہوتے رہے ہیں کہ وہ بھی ساتھ ہی ہے مطلب ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف جو ہے نا کہ آپ کو وائٹ ڈیونز دیکھنے کو ملتی ہیں اوورال یہاں پہ پہنچنا جو تھا وہ ٹف ہے لیکن میرے خیال میں وارث وزیٹنگ ہے کیونکہ یہ جگہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے سپیشلی آپ دیکھیں تو اس سائیڈ پہ جو ہے نا یہ ساری جو ڈیونز ہیں آج تو ہوا بھی نہیں چل رہی تو بہت کمال کا یہاں سے بھیو آ رہا ہے تو ہم بھی یہاں پہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں ام ناوٹ شور کہ میں سنسٹ تک بیٹھوں گا کہ نہیں کیونکہ سوا دو گھنٹے ہیں اتنی دیر تو ہم نہیں بیٹھیں گے وہ آدھا پونہ گھنٹہ ہم بیٹھ کے ضرور اس جگہ کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہیں ایکسپیرینس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اب آپ بھی بڑی تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے ہلکا ہلکا سورج ہے تو کوئی ہمیں اتنی چلدی نہیں ہے بہت نہیں جانے کی آگے مجھے ایک دو گاڑیاں کھڑی کے نظر آ رہی ہیں پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ بھی ویسے کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے کیمپنگ نہیں بھی کرنی تو ہم آرام سے یہاں پہ رات گزار لیتے ہیں بیچ کے اوپر اپنا جو ہے بوریہ بھی اس طرح ڈال لیں گے اچھا یہ تو ویسے ہی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے خراب ہوئی یہ گاڑی ہے میں ایکچلی اس کی بات کر رہا ہوں اچھا وہ آگے کہ یہاں پہ کیا ہے کیا ادھر بھی بس اپنا سلیپنگ میٹ آرام سے کھولوں اور سو جاؤں ادھر تو ہوا بھی اتنی نہیں ہے ٹینڈ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے موسیقی 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 یہ سلپنگ پیڈ میں بھی ہوا وغیرہ میں بھردی ہے تو ہم جو ہے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پہ میرا باقی کا کچھ سامان پڑا ہے تو اس کو سیٹ کر رکھتے ہیں یہ ناؤں کی رات کو ہوا وغیرہ یاریت روت میں خراب ہو جائیں اچھا ہوا کہ ہم نے یہاں پہ اپنا ٹینٹ لگا لیا کیونکہ آپ یہ دیکھیں پہلے بلکل بھی یہاں پہ کوئی کیڑے ہوگا نہیں تھے اور ابھی یہ دھڑا آگئے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آگئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز کھانے والی پیگ میں کھلی جس کی سمیلز ان کو آئی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ادھر بھی پورا آئیریا پیگ والا جو ہے ادھر بھی بھرا پڑا ہے تو اچھا ہوا ٹینٹ لگا لیا ہم آرام سے کمفرٹیبل سو تو سکیں گے فائنلی جی سامان سکون میں نے سیٹ کر دیا جس کی مجھے ضرورت تھی کہ ابھی آرام سکون سے بس کپڑے وغیرہ چینج کرتے ہیں سوتے ہیں چہرے سے آپ نے تکاوٹ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے بھی کہ کتنا میں تکا ہوں امید ہے کہ یہاں پہ ہم بڑی کمفرٹیبلی اپنی رات جو گزاریں گے لگ تو ایسے رائے ہلکیل کی تھنڈی تھنڈی سی ہوا ہے اور ہم سکون سے آرام سے یہاں پہ سویں گے سیٹی سے ہم دور ہیں اس لئے شور وغیرہ بھی نہیں آئے گا باقی مجھے نہیں بتا کہ کس طرح کی رات گزرے گی وہ آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل جو اگلے ولاغ میں بتاؤں گا اور ساتھ میں کچھ مسنگ تو نہیں ہے میرے خیال میں نہیں ہے ہاں لائک سبسکرائب اور شیئر کا وٹن جائے وہ ضرور ہو سکتا ابھی تک مسنگ ہو تو ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ ساتھ، مشکی طرف شویط ہنگی ساتھ مسجد موسیقی